جھوٹے شبت پتر معاملے میں بولی ووڈ عبینیتہ سلمان خان کو جھوٹ پر جلا ایوم ستر نیا یالینی بڑی راہ دی ہے راج سرکار کی اور سے سلمان خان کے خلاف دائر یا چکا کو جج راگویندر کا چھوال نے خانج کر دیا ہے سنوائی کے دوران عبینیتہ سلمان خان ویڈیو کانفرنسنگ کے مادہم سے کوٹ میں پیش ہوئے کوٹ نے نو فروری کو اس معاملے میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا جس کے بعد فیصلے کے لیے گیارہ فروری کی تاریخ تہگی گئی تھی اور اس میں سلمان خان کو پیش ہونے کے آدیش جاری کے گئے تھے جس کے بعد آج یعنی گیارہ فروری کو سلمان خان کو کوٹ نے بڑی رہا دی ہے سپت پتروں کے سمندھ میں جو اپیلے راج سرکار نے پیش کی آج ماننی جلائیم ستر نیایل ہے جودپور جلائی نے وسترت آدیش اثارہ پیش کے جلیے ان دونوں ہی اپیلیں سار ہی نونے سے درست کر دیا ہم نے دو جار چھے میں ہی جواب دے دیا تھا کہ کسی بھی پرکار کی جھوٹا سپت پتر یا انفرمنسل نہیں دی گئی ہے ماتر سلمان کو پریشان کرنے کے لیے ایسے پراتہ پتر پیش کیے جارے ہیں لیکن لمبی سنوائی کے بعد ادینش نیایلے نے دونوں ہی تین سو چالیس کے پراتہ پتر خارج کر دیے دیے اور آج ماننی جلائیم ستر نیایلے جودپور نے بھی خارج کر دیے اس پر ثابت ہوتا ہے کہ کس دنگ سے چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر اور ان کے خلاف میں کاروائی کر دی جاتی ہے جس کا نتیجہ سامنا ہے درستل سال انیس سوٹھانوے میں سلمان خان کو جودپور کے پاس کانکانی گاؤں میں دو کالے ہرنوں کے شکار کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اس معاملے کی سنوائی کے دوران کوٹ نے ان سے ہتھیاروں کا لائسنس مانگا تھا جس پر سال دوزہ تین میں سلمان خان کے وکیل نے لائسنس کھونے کی دلیل کی تھی لیکن اس کے بعد کوٹ کو پتا چلا کہ سلمان کا آمس لائسنس گم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے اسے رینیو کرانے کے لیے دیا ہے اور اسی کو لے کر راجستان سرکار نے سلمان خان کے خلاف آمس ایکٹ معاملے میں جھوٹا شپت پتر پیش کرنے کی آچکہ ڈالی تھی جس پر جودپور ڈسٹرک کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے جس میں آج نیہالے دوارہ نینے دے گیا تھا اس کے اندر سلمان خان دوارہ ایک پرکن درج تھا تین سو باؤن او بیگ دو جہا پیش کرنے کی ایک سبت پتر میں اپراتنا کے پیش کیا تھا جس کی پرتی پیش کی تھی اس کے ورد جو سبت پتر انہوں نے جھوٹا پیش کیا تھا انہوں نے یہ لکھ کے پیش کیا تھا کہ میرا گن کا جو لائسنس ہے وہ کھو گیا جبکہ وہ لائسنس اس نے باندھرا پلیس اسٹیشن کے اندر جمع کرویا تھا رینوالے تو اس بابت اسٹیٹ نے اپیل پیش کی تھی اس اپیل کو آج نیہالے دوارہ خارج کی ہے تو اس کا ہم اوڈر لیں گے اس میں کس پرکار کا کیا ہوا کیا رات اس کو لے کے ہم آگے ہائی کورٹ جائیں گے اگر اس معاملے میں سلمان خان دوشی پائے جاتے تو ان کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترانوے کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا تھا جس میں انہیں لگ بگ سات سال کی جیل ہو سکتی تھی لیکن سلمان خان کو اب اس معاملے میں بڑی راحت دی گئی ہے وہیں سرکار کیوں سے اپنا پکش رکھنے والے وکیل لالا رام بشنوئی نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنو ہوتی دیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے میں سلمان کی مشکلے کب پوری طرح سے ختم ہوتی ہے پنجاب کے سی ٹی وی راجستان کے لیے جودپور سے جتیندہ ڈوڈی کی رپورٹ